اب بڑھتے ہیں جی آگے بات کرتے ہیں پانچ کے پچھ میں سب سے پہلے لڈاک کی کیونکہ لڈاک کے اندر سیاست کافی زیادہ غرم ہے لڈاک ٹرانسپورٹرز ایسسیشن کرگل کی طرف سے چار دن کی کال کا اعلان کر دیا گیا ہے کل سے کرگل چار دن کے لیے بند ہوگا اور اس بند کال کی بیچ آٹیو لڈاک نے آج لے اور کرگل ٹرانسپورٹرز کو بازہ پہ طور پر میٹنگ کے لیے طلب کیا تھا لے کے اندر اور خبر یہ ہے کہ کرگل سے تقریباً دس ممبر ڈیلیگیشن جو ہے وہ لے کے لیے روانہ ہوا تھا جہاں پر آخری اطلاع ملنے تک میٹنگ کا سلسلہ جاری تھا ادھر آج بھی جو کرگل ٹرانسپورٹرز ایسسیشن ہے اور جتنے بھی ادارے ہیں انہیں بازہ پہ طور پر حمایت حاصل ہے تقریباً ایک درجن سے زیادہ سیاسی و مذہبی جماعتوں کی جو یہ مان رہے ہیں کہ جس طریقے سے نظام کو چلانے کی کوشش کی جاری ہے یہ کمر توڑی جاری ہے جی ٹرانسپورٹرز کی کرگل کے اندر جو کسی بھی طرح سے قابل قبول نہیں ہوگا اور صوبائی انتظامیاں چاہے کرگل کی ہو چاہے لے کی ہو اور یہ جو یونین ٹیڈیٹری کی جو ایڈمیسٹریشن ہے وہ لگاتار اس معاملے کو سلجانے کے لیے کوششوں میں مصروف ہے سیدھے لڈاک چلیں گے محمد عساق اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے جوئن کی ہوئے ہیں عساق تقریباً ڈائی بجے کے بعد میٹنگ کا سلسلہ شروع ہوا تھا اور مجھے یہ لگ رہا تھا کہ چار ساڑھے چار بجے تک میٹنگ کا پروسس ختم ہو کر کوئی کنکلیوجن سامنے آئے گا اب جب بھی پانچ بج کے بارہ تیرہ منٹ کا وقت ہو گیا ہے آپ اور میں گفتگو کر رہے ہیں لائیو ٹرانسپورٹرز میں ہے تو کیا میٹنگ ابھی بھی جاری ہے اگر جاری ہے تو آپ کے سورسز آپ کو کیا کچھ ریپورٹ کر رہے ہیں جی گوھر آپ کو بتاتا ہے کہ جس طرح سے پچھلے کئی دنوں سے ٹرانسپورٹرز کا جو ایشو ہے وہ کافی طول پکڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور کل سے لگاتا کرگل چار دنوں کے لیے بند کیس کے تحت دیا ہے اور دوسری جانب آٹیو لڈاک کے جانب سے ایک آج ایک اہم اطلاع اہم میٹنگ وہوں نے طلب کی میٹنگ بلایا ہے جس میں کرگل اور لہک کے جنہیں بھی ٹرانسپورٹرز اسوسییشن کے ممبرز ہیں وہ اس میٹنگ میں شرکت کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ آٹیو لے اے آٹیو لے اے آٹیو کرگل جوائن کر رہے ہیں آٹیو کے ساتھ تو میٹنگ کی بات کریں میٹنگ دو بجے سے لڈاک کے لہ میں گوینڈ ریگن میں لگاتات جاری ہے اور دو بجے سے ابھی تک میٹنگ کا کوئی کنکلوجن فیلحال دیکھنے کو نہیں ملا ہے جس طرح سے ہمارے سورسز بتا رہے ہیں کہ میٹنگ کافی لمبے وقت تک تلا اور بیچ میں لگ بک ایک بریک بھی دیا اور بریک کے بعد ایک بار سر جو ہے میٹنگ کا سرسلہ شروع ہوا ہے لیکن میٹنگ سے فیلال کسی بھی طرح کی دیسیجن دکھائی دیتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے ہیں اور دیکھنے والی بات اہم ہے ہوگی آخر آنے والے وقت میں اگر اس میٹنگ میں کوئی فیصلہ نہیں ہوتا ہے تو نیکس سٹیپ کیا ہوگا گورنمنٹ کی طرف سے یوٹی ایڈ میٹیشن کی طرف سے کچھ چلنے کے لیے کس طرح کی دیسیجن لیا جائے گا بڑا بڑا ایمپورٹن یہ ہے جی جب ہم ٹرانسپورٹرز کی بات کرتے ہیں نا تو ٹرانسپورٹرز کا سانجا مسئلہ ہوتا ہے جب ہم ریسٹ آب آدھر سٹیٹس کی بات کرتے ہیں جب ٹرانسپورٹر کوئی مدہ اٹھاتا ہے تو وہ انٹائر سٹیٹ کا مسئلہ ہوتا ہے لیکن کرگل آتے آتے لداخ آتے آتے یہ سچویشن ڈیوائیڈڈ نظر آ رہی ہے لیک کی اپنی پریورٹیاں ہیں اور کرگل کی اپنی پریورٹیاں ہیں جبکہ سانجا مسئلہ ہونا چاہیے تھا یہ جو تناو ہے دونوں کے بیچ میں دوریاں ہیں کیا واقعیتاً سٹیٹ ایڈمیسٹریشن کا قانون اس طریقے کا ہے کہ ایک کو زیادہ فائدہ ہے ایک کو کم فائدہ ہے جس طریقے کی خبریں باہر آ رہی ہیں جی جس طرح سے میں آپ کو بتانے کی کوشش ویورٹس کو انفرمیشن پہنچانے کی کوشش کروں گا کہ لداخ میں لہ اور کرگل دونوں میں جو یوننس ہیں انہوں کی الگ الگ دیماند ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے لہ یوننس سے جب بات کرتے ہیں لہ یوننس کا مانگ رہتا ہے کہ لہ میں جو ہے لسٹک پرمیٹ پہ سنتوش ہے لہ کے جو ٹرانسپورٹرز ایسوسییشن ہیں اور دوسری جانب کرگل ٹرانسپورٹرز ایسوسییشن کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے جس طرح سے جب ارس وائل جمعوکشنیر سٹیٹ کے ساتھ تھا اس وقت کرگل اور لہ دونوں کے بہت سارے گاڑیوں کو سٹیٹ کا پرمیٹ جو ہے وہ ملتا تھا اور وہ اگر ہم دیکھیں تو جس طرح سے ہر جگہ پہ سٹیٹ اور نیشنل پرمیٹ ہوتا ہے تو ان کا کہنا ہے کہ سٹیٹ دیولکر پرمیٹ اس سے پہلے ملتا تھا اور ابھی بھی سٹیٹ پرمیٹ جو ہے وہ ملنا چاہے حالانکہ اس سے پہلے کچھ مہینے پہلے سٹیٹ ٹرانسپورٹ جو میٹنگ ہاں میٹنگ ہوتا ہے اس میٹنگ میں بھی یہ پایا گیا تھا کہ اب سٹیٹ پرمیٹ جو ہے وہ ایشو کیا جائے گے لیکن اس بیچ دونوں یونین کے بیچ میں ایک جو ہے باچیت کا سسلہ دیکھنے کو ملا تھا دونوں نے اپنے اپنے طریقے سے کچھ اپینینز رکھا تھا لیکن اب جس طرح سے ریسنلی آٹیو لڈاق اور الیزیزی کرگل کے قیادت میں ایک میٹنگ ہوا تھا وہاں پہ انہوں نے کہا کہ دونوں یونینز نے جو انہوں نے بات رکھی تھی دونوں اپنے باتوں پہ نہیں بیٹھا ہے تو اس وجہ سے اس وقت جو ہے خاص کر کرگل پر ایک سٹیٹ کا پرمیٹ جنلہ دیئی لیکن جو قانون ہے وہ کیا کچھ کہہ رہا ہے جی جس طرح سے آٹیو خاص کر جو کرگل پیکسی یونین کا کہنا ہے کہ جس طرح سے قانونی طور پر خاص کر سی سی ای نیزی سی نے اس سے پہلے ایک میڈیا بائیٹ میں بھی کہا تھا کہ جس طرح سے ایک قانون بنا ہے پرمیٹ کو لے کے پرمیٹ تین پرمیٹ ہم ملتا ہے ٹیکسیز کو جسٹک لیول سٹیٹ لیول اور نیشنل لیول پرمیٹ ملتا ہے تو یہ سٹیٹ لیول کے پرمیٹ کی جب بات آتی ہے تو وہاں پہ کہیں نہ کہیں لڈاک کے اندر جو ایڈمنسٹریشن کے اگر ہم بات کرے اس سے پہلے ایک ڈسیجن لیا تھا اس کے اوپر ایک کانفرٹ ڈسیجن دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے اور سٹیٹ پرمیٹ کو لے کے کہیں نہ کہیں ایسا رکھتا ہے کہ جیسے لہکے جو اندر جو یونینز ہیں ان کا مانگ ہے کہ سٹیٹ پرمیٹ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اگر سٹیٹ پرمیٹ دیا جاتا ہے تو کہیں نہ کچھ ایسیوز رہ جاتا ہے تو ان کا مانگ ہے کہ بھی سٹیٹ پرمیٹ مل رہ جائے اس کے برق کرگل کے یونین کہتے ہیں کہ سٹیٹ پرمیٹ جب کانونٹسور پر سٹیٹ پرمیٹ ہے اور جب لاؤ میں سٹیٹ پرمیٹ ہے تو ووگ ڈاؤن پر ایمپیلمنٹ ہونا چاہیے تاکہ جو ٹیکٹیز ہیں وہ لیگلی میٹنگز کا سلسلہ جاری ہے اور اگر کوئی فیصلہ نہیں ہوتا ہے تو کل سے کرگل کے اندر چار دن کا بند کا اعلان جو پہلے ہی کیا گیا تھا وہ دیکھنے کو ملے لیٹس پیٹ کہ کیا کچھ وہاں سے ہوتا ہے آپ کو ضرور